ویلکم ٹو می چینل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ازبا فوڈ چینل اور میں بنا رہی ہوں آج مٹن ران اس پہ اید سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں مٹن ران جو بہت مزیدار بہتی مسالے والی سپائسی سی اور بہتی گلی بھی بنی ہے بہتی ٹینڈر اور جوسی اس کا گوشت بنا ہے تو گھر میں یہ سب کو بہت پسند آئی ہے بے انتہا سب کو اچھی لگی اور اتنے ہی مزیدار تھی گوشت بہت اچھا سا گل چکا تھا اس لیے اس کی خاصیت بھی یہی تھی کہ اچھی لگنے کی تو ہم نے ران لے لی ہے ران کو اچھا سے دھو کر اس پہ نمک وغیرہ ہم نے یہ لگا دیا تھا نمک لیمو اور پیاز ادرک لحسان کا پیسٹ اب اس کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو وائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھا سا گل جائے گا جیسے کہ گوشت گلتا ہے اسی طرح گلائیں گے سپائسز بنا لیتے ہیں اتنے گل رائے گوشت لال میچ پاورڈر کوٹی میچ اور چاٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں لہسین پاورڈر آپ چاہیں تو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں کالی میچ پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر لیا ہے بھناوہ نمک اور یہ ساری چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اور اس کے اندر اب ڈال دیں گے ہم تین لیمون کا جوس لیا ہے جو بڑے سائز کے تھے اور اب اس میں ہاف پیالی ہم نے دہی لیے دہی کو اچھے سا پھینٹ لیا تھا اس کو مکس کر لیں گے اب دیکھیں ران ہماری جو ہوتی گوشت ران کا گل چکا ہے بہت اچھا سا ٹینڈر ہو چکا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں نورمل گوشت اس طرح سے گھلا لیا ہے ایک کب میں نے چھوٹا آئل ڈال دیا ہے اور اب یہ مسالے ہم اسی میں شامل کر دیں گے ہمیں کوئی اوون وغیرہ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ویسے ہی تنی ٹیسٹی اور مزیدار بنی ہے یہ ریسپی ہر کوئی بنا سکتا ہے جس کی اوون ہے یا نہیں ہے وہ بھی بہت سانی اس کو بنا سکتے ہیں گھی ہم اس کا جو ہے الگ کر دیں گے یہ گھی میں اچھی سی فرائی ہو چکی ہے جیسے کہ روست ہم بناتے ہیں بلکل روست کے سٹائل میں ہم نے یہ بنائی ہے آپ اس کو سلاعت کے ساتھ جب سرف کریں گے تو سب کو ہی مزیدار لگے گی ہلکا سا مسالہ اس پر ڈال دیتے ہیں باقی مسالہ اگر زباد ہوئی تو کوئی بھی بات میں لے سکتے ہیں آپ جب چپاتی کے ساتھ تو کھائیں یا نان کے ساتھ تو مسالہ اس وقت بھی آپ استعمال میں لے سکتے ہیں مسالہ اس کا بہت مزی کا تیار ہوا ہے تو دیکھا آپ نے دیکھنے میں کتنی زبدست لگ رہی ہے کتنی مسالے والی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بہترین بنے گی اور مزیدار بھی ہوگی اور پسند بھی سب کو آئے گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریسپی ایسی ہے کہ بار بار ہر کوئی بنائے گا